آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مفتاٹے کا حصول شہریوں کے وبالے جان بن گیا کئی کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑا رہ کر بھی شہریوں کو آٹا نہیں مل سکا مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں لاہور سے روز نیوز کے نمائدے آزم باجوا سے جی آزم آگاہ کیجے گا آج بلکل اگر بات کی جائے فری آٹا پوائنٹ کے حوالے سے تو وہاں پر شہریوں کی جو ہے لمبی لمبی کتاریں دکھائی دے رہی ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے آٹا مل گیا کوئی کہتا ہے مجھے نہیں مل رہا کچھ شہری موجود ہیں کیا مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو آٹا ملا کے نہیں ملا سر آٹا نہیں ملا پہلے ہم لوگ آئے تھے ہمیں کہا جو دو دن کے بعد آنا اس کے بعد سر ہم لوگ آئے ہیں صبح کے لائن میں کھڑوں میں دھیاڑی ہم نے اپنی توڑ دی ہم نے کہا چلو یار ادھر سے آٹا مل لے گا دھیاڑی کی بات نہیں ہے بچے ایک دھیاڑی ٹوٹے گی بچے ایک ہفتہ آرام سے سکون سے کھا لیں گے لیکن سر ہماری دھیاڑی بھی گئی ہمیں آٹے بھی نہیں ملا سر ہم لوگ کہاں جائیں ہمیں بتائیں یہ غریبوں کو آٹے دیے جا رہا ہے سر دیکھیں آپ ہمارا آئی ڈی کارڈ نمبر جاتا ہے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے حکومت کو کہ اس کے خلاف فائیر ہے کتنی ہے اس کے خلاف پراپرٹی نہیں ہے اس کے چلان ہوئے میں ہے اس کے یہ کیا آپ کو وہاں سے نہیں آپ اٹھا سکتے آپ آئی ڈی کارڈ دیں آپ کو ایسا سسٹم منائیں کہ آئی ڈی کارڈ پتہ چلے کہ یار یہ پراپرٹی والے اس کو ریجیٹ کریں یہ آن جوب ہے اس کو ریجیٹ کریں سر یہ پینچنر ہے اس کو ریجیٹ کریں اس کے بچارے یہ بیروزگار حکومت کے پاس وہ آتے ہیں آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں آتے آئی ڈی کارڈ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ انتہائی گرمی کا موسم ہے دھوب میں یہ لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی چھاؤں کا یہاں پر انتظامات نہیں کیا گیا کوئی شلٹر نہیں لگایا گیا اور یہ روزے کی حالت میں یہ لوگ اس وقت یہاں پر آٹا لینے کے لیے صبح سے لمبی لمبی لائنوں میں یہاں پر موجود ہیں